مظلومت محرومت امیرہ سے امیرہ علیہ کی قلت سبت علیہ مسائب لونہ سبت علیہ مصر نالیا لیا بابا دی میں ڈودی پرے دی اللہ بھلا کرنے شریف لوگو حسین بھی اعداداری واسطے آئے ہو اپنے پردے دارانو ہنا لے یقینان میری آواز میری اماما بھینائیں سن دیا پیان شاہ میلے توانوں گواہی دے سے نا بھٹے پیوں وادیاں دیا جدہ دکھیاں ہوئے رونہ دے دکھوئی بھٹے راویا دے بابا دے ممبر دے سامنے بہت دیر کئی قرآن پڑ دے رہے سارا سیدہ و قرآن مکہ زیادہ مسائبات اچ پڑ سا تبرکان دو جملے آنا سیدہ و قرآن مکہ ہسنین دی گواہی جھوٹ لائی جئیے حلی ام نے ابھی تعلق دیا دلیلا مکیاں جدہ پیو دے ممبر دے دوریے ستھی پیو دی کبار دے آ بیٹھے دو آ پترانو نا لے آئیے پیو دی تاگا کبار دی مٹی تے ہتھ رکھی آئیں آدھی جاگ دی ممبر کو جھڑکا چھاک دو آ پترانو نا لے آ پترانو نا لASH دو آ پترانو نا لہی بھی کبار دے تکولیدام نا لے آ بیٹھے rik کے so NIH خصود دی تکولی پیو دے دوری رہنگ Educator دی تکولیدام نا لے بیٹھے کیا ر試 있게ام کیا را بیٹھے کیاپما نا سڑے یا دروازہ بیٹھے دی موسیقی 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 وَلعنَتُ اللَّهِ عَلَىٰ عَدَائِهِمْ مَعْدَائِهِمْ مَعْدَائِهِمْ مَلُؤْنِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَائِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ موسیقی 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 میرے بعد نیفل جاری رہنی ہے بہت سارے بلگان میں خطاب فرمائے میں اپنے حصے دی دعا اپنی مدلس دی اتدائج کراندہ آدھی صرف ایک جملہ ممکنے پہلے بھی میرے گل سنے انہیں میں سفارش کر جاؤں کہ دعا ماں صرف زبان کے جاری نکیتیاں کرو دعا ماں مانگی ہیں ممکنے پہلے بھی میرے گل سنے ممکنے پہلے بھی میرے گل سنے ممکنے پہلے بھی میرے گل سنے سارے صاحبی اولاد بیٹی ہو سنے کدی بیکھے انہیں جدہ بچہ اپنی ماں کو کوئی شاید بیکھے لیکھے لیکھے میں بھول نہیں گیا صرف تو نے اس تصور کے نیڑے لے جاؤنا چاہتے ہیں جیڑے ادرات نے بیکھے گئے بچے انہوں اپنی یہ ماں کو لوگو جھ منگ دا اوہ منگاڑ دا طریقہ سکھنے بچہ جدہیں مگ دا ہے خلو سے نیت نال مگ دا ہے دلوں مگ دا ہے اپنی دلی کیفیت نوں اپنے منگر دے انداز دے وچے ظاہر کر دا ہے چہرے دا کیا فا فا لہجے دی سلاسل وسنیوں یا اکھان اپنی ضرورت کی شدت دا اینج مانوں احساس دوا نہیں دائے جو ماں کسی صورت اپنے بچے دی اوہ خواہش رد کرن دے واسطے آمادہ نہیں ہوں گی برداشت نہیں کر سکتی جو بچہ ایڈا سے آنا ہے جو ماں کسی صورت اپنے رب کو لوں گی دعا ہے تکبیر دعا ہے دعا ہے خدا مندی عزت منان بحق محمد وعال محمد علیہ السلام تُسا تمام آباب دی تشریف آبری پانی آندہ انتظام فرمایا میری حاضری اپنی بارگاہج منظور و مقبول فرمایا خالق دی ذات سردار ساہبان دے اخرجات ازاداری ایسی دشوہ دا دیوتے رد مؤمنین دے اخرجات اپنی بارگاہج قادر دی نگاہ ناروے کی تمام پریشان حال مومنین دیا پریشانیاں دور فرماوے تمام اہل ایمان دے بچیاں دی عمر دراز فرماوے تمام بیمار مومنین مومنات بچیاں بچے گھران دے بچہ اسپتالان دے بچہ دوائی مئسر غیر مئسر سبن و صحت تمام اپنے امور معیشہ دوچ پریشان اہل ایمان دیا پریشانیاں رفع فرماوے خالق دی ذات تمام کسان بھائیاں دیا باغات و اللہت مویشی فصلات میں تمام حفاظ بریات و محفوظ فرماوے نہ درز کمبال دوچ برکت اتا فرماوے خالق دی ذات تمام اہلِ علم حضرات نو حق آکھان اور لوگوں تک حق پہنچا وردی توفیق نصیب فرماوے مالک الملک تمام بے اولاد مومنین نو ساہے بے اولاد فرماوے دینا گھرچ بچیاں دے بچے نی عمر دراز والے فرزان دے نرینہ دا فرماوے دینا بچیاں بچیاں دے امتحان ہو رہین اللہ پاکنون کامیاب و کامران فرماوے لیڑے اہلِ ایمان اپنی اولاد دے رشتیاں اور شادیاں واسطے پریشان ہیں اللہ پاکنونہ دے واسطے اچھے اسماغ مہیا فرماوے خالق دی ذات مارنی سرکار دا جلد زہور فرماوے محبتِ اہل بیت شفاعتِ اہل بیت زاداری سیدر شہدار نو ساڑی بخششتہ ذریعہ قرار دے وے ولایتِ علیش ابن عبیتال بنو ساڑی نام آمال دا صرف فہرست عمل قرار دے وے حجتِ ثانی شرنا موسی دا امام زمانہ دا جلد زہور ہو میکن سہباننوں اللہ دی ذات استون زیادہ دین دے امور انجام دے وان دی توفیق اتا فرماوے اندرز کمبالج برکت اتا فرماوے اندے باس صالح جمال میں انگل دن اور میرا دل خوشن دے اللہ پاکنونہ جمال دی عمر دراز فرماوے مالک انہوں دین دی طرف مزید رغبت اتا فرماوے تمام علاقائی معززین بالعموم اور دنا مولانا غلام جعفر نجفی حاج غلام شبیخ خان صاحب نواللہ پاک سہتِ کاملہ آفیتِ آجلہ دا فرماوے مالک الملک شیخ محسن علی نجفی مفسرِ قرآن انہوں سے ہاتھِ کاملہ آجلہ دا فرماوے انہ دعا وانی قبولیت واسطے سارے ملکے بلندہ آواز ناصل یقیناً وقت بندے ہوئے ہیں ہر قائد اپنے اپنے حصے دہ ٹائم ہیں میرے حصے دہ بھی ایک وقت معین ہو سی میرے بانیاں میرے سٹیج سیکٹری دی اور میرے بانیاں دی کہ انہوں نے آجا ٹائم میں انہیں آکھیاں نہیں لیکن انہوں نے پتا ہے بلوچ انصاف پسند بندہ ہے میں انشاءاللہ زیادہ دون تقریب نہ دے سا سارے ملکے بلندہ آواز ناصل آمازلہ 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 چلو جی یعنی جتنا اس کا بردنیرے نا میا کیا جنتم وقت گینے لوگاں موسیقی موسیقی بتپرست ہے اصلاً بالکل کسی قسم دے نظریہ دا مالک نہیں ہے دو صلاحیت اور طاقتہ خالقی ذات میں ہر انسان مضی CHAN جو ہک دا نام ہے شعور اور دوسری دا نام ہے اراتہ بات تھوڑی بھی ممكنی hair دقیق ہوئے آگے جا کے آسان ہو جائے گی اس شعور اور ارادے دی تقویت واسطے جڑا جڑا انسان معمولی فہم و فراست رکھ دائے اس کی اس فہم و فراست نو اگام معارف کا سفر کرن واسطے کچھ طاقتہ اور قوتہ عطا کرنیاں ایسے راستے مہیا کرنا ایسے اشارات اور آیات اور ایسے تنبیہات فراہم کرنا جنہ دنال انہ دون پرہ دنال ان کے انسان اپنی اس منزل تک پہنچ جائے کہ جس منزل دا نام کمال اس کمال دی منزل تک پہنچڑ واسطے انسان دے انہ دون پرہ نو ضرورت ہے بعض ایسے اشارات دی اور ایسے معلومات دی جنہ دنال انسان اس منزل تک پہنچے منزل کمال کیا ہے آؤ ذرا صاحب آگے کمال تو پچھئے فرمایا نحجن بلاغہ دے پہلے خطبت فرمید ہے کہ انسان دی پہلی منزل ہے مارفت اور مارفت دا کمال ہے او دی ذات دی تصدیق کرنا ہوا اور اس دی تصدیق دا کمال ہے نفی اس صفات انہو جو او دی ذات نو انہ سفات دا محتاج نسر بات ذرا دقیق ہے پڑھے لکھی حضرت واسطے بیان کر دینا جڑے صاحبان زوک اللہ دوئینا خوب آئین گزر گیا وَا قَمَالُ تَسْتِقِ بِهِ نَفْيُ السِّفَاتِ عَنْ حُدَ مَفْمُوم تَقْرِيبًا کیونکہ ہر صفت کہتی ہے کہ وہ موصوف کا غیر ہے موصوف پہلے ہوتا ہے صفت بعد میں پیدا ہوتی ہے ایک بندہ کال تک سخینا مال آیا تسخینا کال تک بجدل ہا خودی تربیت کی تھی گئی دلیر بڑھ گیا کال تک جائے لہا پڑھے آدھے آلم بڑھ گیا لیکن اس دی ذات معالم آکھنا رازق آکھنا خالق آکھنا مالک آکھنا ان جو ہاتھ مالک بڑھے آئے ہاتھ خالق بڑھے وَتْ خَلْقِ کیتوستہ صفت خلق آئی وَتْ رِزْقِ دِتوستہ رازق بڑھے آئے نا اس طرح ہوگی صفات او دی ذات کو نفی کرنا جو او دیڑے ویلے ہاں اس سے ویلے بھام مخلوق نائی تومی خالق منگتے کینہ انتاوی داتا ہاں دعا کرنا لے کینہ انتاویو دا دروازہاں سنگارن والے کینہ انتاویو ہاں خامانہ لے کینہ انتاویو رازق ہاں زمین کائنہ انتاویو مالک ہاں آسمان کوئنا انتاویو قادر ہاں قدرت خلق نارے تکویر نارے لسالہ نارے حیلی موسیقی 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 اس کمال دی پر اپراستہ پامن باستی او دی ذات دے نظر باسمیکن صاحب نے جناب ایک بہت بڑا دیرہ بڑھوائے میں ملتان اچھ سنے آئے دیرہ بڑھوائے میں نا کھڑا لہ بندہ ٹھیک آتا ہے دیرہ اونہ بڑھوائے جی بے نسال دیرہ بڑھوائے لیکن اگر کوئی بندہ اپنی موٹر نال آن دا ہے اس دیرے دیکھ جان دا ہے اس سنڑڑ والے تے دیکھنڑ والے تے یقین اچھو یقین انفہ مالک دی ذات نے اکنی معرفہ دی طرف دیتی ہے سورت ہے سورت لکمان پارہ ہے بیس موسیقی سورت کری لکمان پارہ ہے بیس موسیقی آیت نمبر بیس جڑی میں پڑھی یہ آیت نمبر بیس اور اس سورت دیا کل چوتیس آیا ہے اس سورت دیکھنے آیت چوتیس میں وعدہ پہ کریں نا آج میکنسے باندے لے رہے تھے جڑا بندہ غور نال توجہ نال انہا باقی چودہ آیات پڑھ کے تے اپنا نظریہ بنا لے جو ایو ایک مسلمان مومن در نظریہ ہے وہ بندہ یقیناً کامیاب ہیں اور بہشت دے دروازے تے رضوان موسیقی اقائد اسلامی بھرپور دیا وعدہ کرو پڑھ سو ترجمہ غور نال ود توجہ کرے سو یہ بکہ وعدہ کریں دے تو اس آیت در ترجمہ کریں بہشت دے دیڑے دیڑے پڑھے آتے ہونا سا نہیں پڑھے ہو دیڑے بی اے بی اے ایم اے ایم اے بال پڑھائی کھل ہوتے ہو انہاں تو ٹوکا ٹوکا ہمنا بہت کھا بہت کھا بہت کھا بہت کھا کیوں پڑھائے ہیں انہاں لوہاں کو سویرے سویرے سوڑے جیتے ہیں پران تا بہت کھا ترجمہ پڑھ دے مہنے تو سوڑ تیری بچیاں سوڑیں تیری بوہاں سوڑیں تو آپ سو کوئی ڈار نہیں ہے اگر مسجد جمال بھی صاحب قرآن دا درس دے سکتا ہے تو تیری حویلی دے میں چلی قرآن دا درس برفا ہو مالک مالک نے پہلی پہلی دلیل اپنی معرفت میری روحیت دنا دیتی ہے فرمیدہ اکھا نہیں بالیاں میری قینات دو اچھ غور نہیں کیتا کیا نہیں ٹھٹھا میرا نظام قینات کیسا ہے علم پر ہو کیا تم نہیں دیکھتے ہو ان اللہ سخر لکم معفی السماوات و معفی الارض یہ جو زمین آسمان میں جو کچھ ہے اس سارے کو اللہ کی ذات نے تیرے تابے کر دیا پھلو دا اپنے موسم دے تیار ہو کے آوے نڈا حیوان دا تیری حکومت قبول کرنا کیا کہا ہے تو زیادہ طاقت ہو رہے یا گھوڑا تیری زیادہ طاقت ہو رہے یا اوٹ تیرا جیسپ بڑا ہے یا بھینستہ ہمت سدھے دے ویک زیادہ یا تیرا ویک جی تیرے زیادہ ہو رہے جیتا مارن بنجویاں نہ ڈرے بہت ہو بہت ہو بہت ہو اس بیل اس بیس اس اوٹھ اس گھوڑے دے دماغ دے وچے کیا پا ہے جو تُو مستمبالے کی تیرے 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 اس زمین تے ذمہ کر لائے جو تیرے امانت اس دے وے دگنی چھگنی سو بھنا کر کے تین واپس کریں اس زمین نو گرنے کابل بنانے والا کون تلاش کر اس پانی دے وچے روید کی دی صلاحیت رکھان والا کون تلاش کر تیرے ہوا کیا تم نہیں دیکھتی ہو اس قینات کو تسکیر کر دی ہے حواد دوشت نے اتنے وزمی جہاز تھا اتنے بندے لائے کے اوڈ ونڈا کے بات غتر آمنا انہوں نے واستی آکسی جندا انتظام فرماؤنا اس لوحید جسم تا تیرے کنٹرول دیوچ آمنا چند چیزیں ترطیب دے کے پہ اپنا مقصد حاصل کر لینا اس قینات دیئے اتنی ساری قوت اور طاقتہ نو تیرے قوت اور ہاتھ دی طاقت دی کے کہنے اختیار دی پس جو ایسنو اپنی مرضی دے مطابق استعمال کر میرا بات آئی میری پوری قینات دی ہر شائع تیری مرضی دے مطابق دھونکشی میں تیرے قوت داپ رہ کرنا ہر شائع تیری مرضی دے مطابق چلے گی تُو میری مرضی دے مطابق اللہ 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 جو کچھ زمین میں اور تو مجازمان میں ہوں اس میں تمہارے تابع کر دیا ہے وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُمَا اور اس نے تمہارے لیے کھلی کھلی اور وسیع پیمانے پہ اتا کی ہے نعمت نعمت کیا ہوتی ہے نعمت مَا يَتَلَّا عَمُ الْإِسْلَا ہر وہ چیز جو انسان کی طبیعت کو بھا جائے اور انسان اس سے لذت حاصل ہے ایک چھوٹی مثال دیں قدیم مٹی دے بڑے ہوئے تلکڑیاں دے نال جلے ہوئے تنور دے بیچے تازہ پکی ہوئی روٹی دی خوشبوں محسوس کی ایس میڈی نو لچکڈار کے فیت پیدا کرنا او دے بیچ پانی دا ملنا تے تیری مزی دے مطابے کو دا دھندہ لگا آونا چانہ تا پیالا بناوے چانہ تا گھڑا بناوے چانہ تا لوٹا بناوے چانہ تا ایٹ بناوے تیرے تا مردہ کون ہے کون ہے کون ہے کون ہے یہ تیری ایٹ جو آپ ارزینہ چپڑے آتے رمکان مڑھوئی ہے ایمیٹی جو لچکڈار بڑھ کے تیری مرضی دے مطابق پیمانے پہ دے دی ہے اپنی ظاہری نعمتیں اور باطنی نعمتیں بس طریقے میں لکھا ہے کہ اگر ایسا مراد ہوں مومین سان تو ظاہری نعمت آنکھ کان ناکھ آت جوارے خرد اور نوشت اسباہ اور باطنی نعمت آن شعور اور ارادہ اور اگر ایسا مراد ہوں مومین اور ایسا مخاطب ہوں مومین تو پھر زادی امتن میرے مالک لائے کوئی ایسا دروازہ کوئی ایسا دروازہ کتھے عقیدت دنال جا کے جھکے اور کچھ دنہ بعد اس نے کسی آئے بھی تہے اور کتنا بڑا ایسان ہے اللہ دی جات میں تینوں عقیدت دنال جھکڑ واسدے اور اتنا پاکیزا عقیدت دے عقیدت دے ایسا ماردہ اتنا پاکیزا دروازہ تاکیت ہے کہ اندھی ابتدا بھی تہارت اندھی انتہا بھی تہارت اندھی ولادت تخابہ اور اندھی شہادت تا کوفے دے باروائے کرنے فرمی دے کرنے کوفے والو آؤ علی کو دیکھ لو کوفے والو آج جا علی نو آج جیڑے رنگچ علی تو اندھی شہدچ آیا ہے جو ویندر اندھی بنی تو سمجھنا علی تو اڑنا الخیانات آج جیڑے رنگچ علی تینو عقیدتی نعمت اتنی بلند آتا فرمائی سو یہ دے مچ ذرہ بھرا عیب نہیں ہے کہ تردے مہلے بڑے فخر دنال مسجدی مٹی جا کے اپنے زخمیں چھپا کے بڑے بڑے فخر دنال اور بڑے اعتماد دنال پر فرمائی دے فستوہ رب بالکعبہ رب کعبہ دی قسم مولود کعبہ کعبہ دی شبی مسجد کے وچے کعبہ دے پاسے مو کر کے لیلت القدر دی رات مسلح اور محرابج بیٹھ کے پیادیں چھنا تو سوالے دی تو اٹھائے کلمیں بلند کریں اپنے اپنے ہاتھ آئے علی کی زندگی کا تجزیہ کریں علی دعویٰ پہ کریں فستوہ رب بالکعبہ علی کعبیہ علیکم اور کتنی بڑی کتنی بڑی نعمت ہے تیرے واسطے کہ علی فرمائے فستوہ رب بالکعبہ تے علی دے پھراہ فرمائے یا علی انتوہ شیعتکہ ملفائزون یوم القیامہ علی تیرا دعویٰ مسجدے چھے میں کامیامہ میں محمد کا فرمائینا جو میدان ماشا ریچی اگر کہے لقدم چون دیو یکامیابی نظر آدیے تو تو ہے تیرے شیع کہا معمولی نعمت سمجھ دیو محبت یا علی کتنی بڑی نعمت ہے محبت یا علی کتنی بڑی نعمت ہے بھی لایت تبجھو رہے تبجھو رہے قرآن بیٹھا پڑھنا تو ٹھیک بیٹھا پڑھنا بیک لوی آہ سورہ لقمان آیت نمبر بیس تبجھو رہے نمبر اتنے بیٹھے وَاسْبَعَ لَيْكُمْ نِعَمَهُ زَاهِرَةً مَبَّاتِلَةً ایک سلواز دروس وَلَا وَلْكِتَابِ مُنِير مالک دی زادنے علم دا سرچشم ترائے چیزا مُقرار دیا مارفت خدا بندی دی طرف منزل آشنا یا نا آشنا لوگا دواستے سفر ترائے کرن دے ترائے چیزا نو سبب اور ترائے چیزا سواری عطا کی دیا انسان نو کہ اگر میں پہچان نہیں میرے نظام نو لفظ فِلَّا ہے فِی جارہ اور ذرفیت دمانا دیئے چونکہ لفظ فِلَّا ہے لہذا ذرفیت دوچ بہت زیادہ غصتوں دیئے از ذرف وَيَسَعُمَالَا يَسَعُ غیب ذرفیت جتنی موسکلوں دیئے جو دیئے غیرے چھے نہیں ہو دیئے اگر ادھنا مَنْ يُجَعْدِ لُلَّا تو پھر استمانہ حُرُلَّا مَنْ يُجَعْدِ لُو فِلَّا کہ جو لوگ میرے اللہ کے بارے میں یعنی اُسنے ذات دے بارے اُسنے صفات دے بارے اُسنے احکام دے بارے اُسنے دین دے بارے اُسنے آئین دے بارے بَحَسْكَرْدِن بِغَيْرِ عِلْمِن اور بَحَسْكَرْدِن بَغَيْرِ عِلْمِن وَلَا حُدَن اور بغیر ہدایت وَلَا کِتَابِ مُنِير اور اُنَا دی بَحَسْتَ مَرْقَز مِحْبَر اِتْرَائِ چِزَان خالق دی زات نے اپنی معرفت اور اپنے دین دی معرفت وسط ترائے مستر دست کوئی عقیدہ کوئی نظریہ کوئی کسی کے سنگی توہاڑی بات دین دی بارے اگر ہوئے تو اُس تا استناد اور اُس تا مرکز اور اُس تا حوالہ ہوگا چاہیتا ہے کیا یا علم ہو علم کیا ہے علم کیا ہے صاحب تفسیر علمی زال لکھتا ہے وَالِعِلْمُ مَا یوخَذُ بِال وَحِيِ اَوْوِلْ اَوْوِلْ اِلْحَا اس علم دو مراد وہ علم ہے کہ جس کا استناد یا وحی ہو یا الہان دا یعنی یادر فرمین گئن کہ اس علم دو مراد یا پیغمبر دا علم ہے یا امام دا علم ہے تیرے اقائد تیرے نظریہ تیری دین کی ریدہ پہلا مرکز ہوگنا چاہیتا ہے علم اور علم کیا ہے فرمائے اَنَا وَدِیدَتُ الْعِلْمِ اَوْعَلِيشُنْ بَا بُحَا ہر سُنی ہوئی کالو پرک کیا فرمانِ عالیہ اور فرمانِ نبیدِ مطابق ہے تو حق ہے فرمانِ حیلیہ کوئی نظریہ کوئی عقیدہ توحید ہو نبوت ہو عدل ہو امامت ہو قیامت ہو پہلے پرے کو سنو دیر والا جو کوئی تیرے دیدہ پر آئے میرے پیش رہو بہت اچھی کو فرمائے جاں ہونتا زمانہ آگیا ہے جو علم نبیدی گڑی ہیں جاں دی ہیں اور یاگانی کٹھانے لگی جائے لوگر سننے لگی جائے لوگر اور زمانہ پر آفیرت ہے جو اے علمانیا اے شیعہ حضراتی ہیں بیسر اے قدر ہے علم دی کیا شرمنات بات منگے جو علا مدینہ تول علم ہے با عمی چن با بہت نظریہ رکھا والے علی دے دروازت و جنت منر والے اے قدر علم نگالی آدیا جتے علم دے احترام دے احترام دے احترام ترازیاں با عمی چاہیے ہیں شرم وی ک Jeffrey کے منبردہ دے احترام دے صورت کی تیرے آئیمہ دے صورت نہیں ہے دعوا ہے کیسے ہیں دعوا ہے کیسے ہیں علی والے علی والے سڑھائیں دا آئیلی آلائے تگالی امیر شام آلی سنت اگڑنا ہے تو ہے کہ تیرے امام حسن ایک شامی گالی پہ اگڑ دا ہے تیرے امام پچھتا کلا بکھا ہے تکھانا کھواما مسافرے ترہاڑ دی جگہ دی سواری کائی تمرقب دیمہ دیمہ خرچہ کوئی نہیں بالا تھا تمیتل کچھ پیسے دیمہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی بارے میں بحث کرتے ہیں میں ذات نہیں لفظ استعمال کیا چونکہ موضوع وسیع ہے اگر وزید ضرورت ہو تعلیم ہم ہاستے گنارے شے تفسیر علمی ذات دے جائیں گے جو اللہ کے بارے میں بحث کرتے ہیں بغیر علم کے ولا حدن اور بغیر ہدایت ہدایت کا مرکز کیا ہے وہ ذات جس نے ہدایت کا مرکز بنایا ہے میرے پیغمبر کو علم بھی خانوادہ آل محمد دکھول ہدایت کا سرچشمہ بھی خانوادہ محمد ہو آل محمد ممکن ہے کسی مندر میری انگلہ چاہیے نہ لگے طلب المزاد بننا اوہے تھوڑی باری عربی جاننا میرے نال نال رویہ میری انگلہ انصاف دیتر آتی تلیہ میں بے انصاف لوگاں پاہ باندھی قدا نہیں گئے جو شریف لوگاں دا کام ہو دا انصاف علیہ قبول کرنے جو باہت کرتے ہیں بغیر علم کے ولا حدن اور بغیر ہدایت کے ولا کتاب منیر اور بغیر قرآن کریم کی روشنی کی کتاب منیر دنال لفظ منیر کی صفت دسندی ہے جو است و مراد اوہ کتابیں جڑیاں منزل من اللہ ہیں اور جنادی انتہا اور نسبت اللہ دیتا ہے سمجھا گئی نہیں عقیدہ اگر ہو تو انہ ترین چیزہ دی روشنی ہے ہدایت اور قرآنیں اگلی آیت نے بڑی سونی بزاعت کی تھی اگلی ایک جملہ کے مسائح پڑھنا وہ جملہ اگلی آیت ترجمہ کر کے گرسے وَإِذَا كِيْلَ لَهُمْ اور جب انہیں کہا جائے اِتَّبِ اُمَّا عَنْزَلَ اللَّهُ آؤ پہل بھی کرو اس کی جو اللہ نے نازل کیا ہے آؤ بھائی قرآن دی محفل جا جاؤ آؤ محمد و آل محمد فرمان دے سامنے جھک جاؤ آؤ آؤ اصول کافی دے نیرے لگو آؤ علی جبلی عبیدال ابن تعلیمات دی طرف آؤ وَإِذَا كِيْلَ لَهُمْ اَتَّبِ اُمَا عَنْزَلَ اللَّهُ آؤ اللہ کے منزل دین کی طرف قَال تو وہ کہتے ہیں بَلْ نَتَّبِ اُمَا عَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آوَائَنَا اے ہونتا ہی جڑا کچھ ہونتا رہا ہے اے غلطہ بہن ساروں ساروں جیڑی جو جیڑی شہن علیوں واضح ہے اسلام دے خلاف ہے قرآن دے خلاف ہے علم دے خلاف ہے لیکن بات کرو تو جواب کیا ہے او جی پچھے تو یہ رسم ساڈی آؤں دی پی جب انہیں کہا جائے کہ پیر بھی کرو اس کی جو اللہ نے نازل کیا ہے تو کیا کہتے ہیں قَالُو وہ کہتے ہیں بَلْ نَتَّبِ اُمَا عَلْفَيْنَا عَلَى ہم ادھالی جائیں گے کہ جس پر ہم نے اپنے آباؤ اجداد کو پایا ہے کہتے ہیں میری سیڈی بھی بھرینی پھئی ہے جیڑا بَدھا بَلُو جن تقدیل کریں قرآن پر قرآن نال تقدیل کریں جب انہیں کہا جائے کہ آؤ پیر بھی کرو اس کی جو اللہ نے نازل کیا ہے تو وہ کہتے ہیں بَلْ نَتَّبِ اُمَا عَلْفَيْنَا عَلَى قرآن ایک سوال پر کرنے دائے آوَا لَوْقَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوْهُمْ إِلَىٰ عَزَابِ السَّعِيرِ اِنَّا قُلُو پُچھو جو جیڑیا نُو تُسْا نَبِّی کھلے کہ آؤ شرِ شیطان تُو محفوظ ہے کیا شیطان اُنہا دے غالب نا آندا کیا شیطان اُنہا جہنم کی طرح جاوان دی کوشش نہ کردا کیا اُنہا شیطان گمراہ کرن دی کوشش نہ کردا آؤ مسلمانوں سارے ملکے شیو سنیو آؤ وی ایسا مرکز تلاش کرو کہ تیرا مرکز محفوظ ہو یہ تیر شیطان کوشش تو کرے لیکن شیطان دا بس نہ چلے شیطان اُنہا دے بھی اپنے ڈورے ڈالے روڑے اٹکائے لیکن شیطان دا اُتھے بس نہ چلے نہیں ملے گا اس قینات دے بچ ایسی کوئی شخصیت کہ جس تک کردار قابل عمل ہو یعنی سیرت قابل اتباع ہو یعنی سیرت دین دا میلار ہو یعنی فرمان دین دا نونہ ہو یعنی بات اللہ دی بات ہو نہیں ملے گی نہیں ملے گی اور اگر ملے گا تو اس روشنی میں ملے گا اُلَّا وَسَالُكُمَ لَيْهِ عَدْرًا اِلَّا الْمَوَدَّتَ فِي الْقُرْبَا ایک میں محفوظ ہوں ایک میری قربہ محفوظ ہے اور میں اگر داوار دیتا ہوں یعنی سی مہفوظ ہے ہاں اپنے عقیدے نکھنگال چیک کر تُوڑا نظریہ لئی ودہ ہے تُوڑا ای عملی زندگی لئی ودہ ہے کیا قرآن دے مطابق ہے کیا ماسومین دے فرامین دے مطابق ہے کیا سیرت یا حلویت دے مطابق ہے میں نو دھیر محبت آئی کھلیے مجتہد کونوں دا ہے عالی دے بارے آکھنالا اسا عالی دے معاملے جس مجتہد دے پا باندی نہیں یعنی تُوڑا درور قابل اعترام نہیں ہونی ہے مضبوط ہو جاؤ اگر تیری اصفہ دلے چھئی اتحاد دا اعترام ہوسی تا دوسرے بھی بھی اگر تا دیری اصفہ دلے چھئی اتحاد دا اعترام نہیں ہوگا تو دوسرے بھی نہیں کریں گے میں طلب المزاج آدمی اگر کوئی نمونہ بنا گا کہ میں اجتہاد دا دب اور اعترام کردہ نظر ہم ہوگا تو جاہل بھی اعترام کریں گے اور اگر میں اماما بسر بابا دوش بڑے سر بڑا ہیں نوڑا ہیں ان سمال خمی ان بڑا ہیں میں سیدھی گل پہ کریں انہاں نراض نہ ہوگا اگر کوئی تھوڑے جائے لڑھ دے ہیں جو نرویس دی سپورٹ نہیں ہونی انہاں میرے باد آلے اپنے باد آلے وزاعت کی تھی ہونی کچھ ہی ہو جائے بندے بڑا ہیں تیری بھی انہاں سارے جائے لنگی اگر نہ نتاہید کر دے یہ دی وجہ تو اجتہاد دا مقام متاثر ہے کیا علمیہ اور دکھ تیری کون دا ہمیشہ دویوں نہیں لگایا کیا کہ لوگا نے پیغنبر دباد علم دی قدر نہ کی تھی لوگا نے مولا علی دباد علم دی قدر نہ کی تھی لوگا کربلا دی وچ علم دی قدر نہ کی تھی لوگا الہی نمائند دے اعترام نہ کی تھی اگر کرنہا الہی نمائند دے اعترام تو اس طرح نہ ہوئے آؤ جس طرح کربلا دے ہوئے چھوئے یا جس طرح مدینہ تو رسول دے ہوئے چھوئے کیا اس طرح نہیں ہے کیا علم دی بے قدری اس چیز دا سبب نہیں ملتی آؤ تلاش کرنے توڑے عقید دا میں یار کیا تیرے نظریت دا میں یار کیا تیرے دین گیری دا میں یار کیا اور پھر جدا تیری دلیل موقعوں سی وقت شکین دے منازل تے ہو سی جب ہے شکین دے منازل تے ہونے تو وقت وہ منزل آ جاندی ہے کہ آواز کونج دیئے یا آیتہ نفس المطمئن ترجے الہ رب کے راوازیت مرضیہ ہو نفس مطمئنہ آجا آجا لوٹا الہ رب کے اپنے رب دیتے ہو رازیت مرضیہ تو میرے تو رازی میں بڑا لطیف جملہ ہے آیا داگلا تھوڑا جگہ اور فرماؤ فدخلی فی عبادی آجا میرے بندوں میں شاملہ ہو جاؤ میرے بندوں میں شاملہ ہو جاؤ ودخلی جنتی پورے قرآن کریم دے تداوت کرو کسے مقام تے بھی لفظ جنتی یا نسبتی طرح نہیں یہ ماں سوائے سے کہایا دے ہنجدہ نفس مطمئن ہوگے پوری قینات تو ہٹ کے ان کی تاخریم دی منزل دے فائض ہو کے جب کوئی اللہ دے در بار ایک سر کو سجود دو دے دا اکمالہ دو ہے نظرہ دے انکہ السجدیہو رویت یقین وہ حسین جس کے سجدے سے زمانے والوں کو یقین آگے انکہ السجدیہو لرزت زمین اوہ حسین جنجے سجدے دے نال زمین حل گئی کم گئی دھرتی کار بلا دی کم گئی دھرتی کار بلا دی اکبال آتا ہے کم گئی دھرتی کیوں کم گئی کیوں کم گئی سجدے تو ڈر گئی اللہ نے زمین بڑھائی سجدے کیوں کم گئی سوچ اکبال کیا کھنا چاندہ ہے کم گئی دھرتی کار بلا دی کم گئی دھرتی کار بلا دی برائر کو ہاں کے سجدہ مسلم ابن آسچا تڑپا کے سجدہ علی اکبر جیہا پتر زمین تو اوکھا چاہ کے سجدہ بڑا عجیب جیہاں جملے پڑے ہیں اللہ ہونا اونا زین آواز تے ممکن ہے کسی آخلا وضو ہو جائے جڑیا کسے چھے مہینے دے بچے نو ہاں نال آئے نکیاں نکیاں باہو چھوٹی جئی کرتے نرم نرم رخصار ننے ننے پاؤں دو حال تک سینے نال لگویا بچا میری سرچ ہے دو حال تک سینے نال لگویا بچا اپنے آزان و حرکت دیندہ ہے یا بہو خوش ہوئے یا بہو دکھی ہوئے روایت لفظ الفجہ آہو ساہمون دیر آیا فزبہ آہو مینالوزن ہی لالوزن سجے کاننا لے پاسیوں گے لے چلکاں کھا پے پاسیوں پار ہو گیا فصور سبیو یہ تمل ملو علا صدر ابھی ہے تمل ملتا اے ریل مزبو تے بچا ان تڑپن لگ پے اپے او دسینے دے انجی میں جو کوئی کٹھو یا پکھو تڑپ دے کیا منظر آگا جدہ آئلی اس گھرد یہ نکیہ نکیہ ماما بہا بہ دیگر دند نال مست سویہ حسن جدہ آئلی اس گھرد ننننن پیر پہ او دسینے تلکی حسن جدہ آئلی اس گھرد زخمی چہرہ ماما بہ در اخصار دنا اللہ بھلک ہے اللہ بھلک ہے اللہ بھلک ہے اللہ بھلک ہے چونکہ ماما بھلک سے آگا ہے شایدہ تفسیری نہ پڑ سکتا ہے بزرگ بار دے حکم تے ساڑے زمانے دے بزرگ گھنچو پیاس کربلا دیوچ پیاس پیاس بڑا نپیتولا جملہ پیدا پیاس اس مجبوری دا نائے کربلا دا سکربلا مطعام سمجھے کونڈ غازی کونڈ غازی جدہ بھرا آیاستا ندر آئی لہی ندر آئی سین ہنڈ مایوس ہو کہ بھرا دے نٹس کہ بھرا دی اجازت تو جواب بڑے سوڑے نمزہ دیتس فرمین دن وہ آن تا کب شکتی باتی غازی تو تا میرے لش کر دا جرنائے لیں کدا بھرا دے سامنے نبول اڈالا ہر گل دیتا میل کرن والے ایک جملہ پچھا ہے رنج نو میں فرزند زہرا رنج نو میں تے گل پچھلیں تو سا فرمایا وہاں تا کب شکتی باتی تو میرے لش کر دا جرنائے لیں بولا پچھ سکتا وہ اینل کتی با وہ لش کر کی دیکھی ہے جیدہ بھر جرنائے لیں اللہ بھلک اللہ بھلک اللہ بھلک آگا نکل لکھ دے کربلا دے وچ پیاس دے آلم ہو گیا کہ لیڑے بچیاں دے مو پیاس تو کھل گیا ہے ہو بات نائے لوں لیڑے بندوں کے ہاں کھل دے نائے اے دو جملے میرے میرے مطالعہ دے صبح آشور تو لے کے کہ اب باس تو درن تا ہے کوئی بچہ خیمیچ نہیں بیٹھا کوئی بچہ کہیں سائے تا لے نہیں بیٹھا ہتھا دے وچ خالی جاؤ اُلٹیوں یا آستینہ پیرولتیوں یا نالینہ ایک بیدے ہاتھ اچھ ہاتھ ہکا آواز بھونجیا العتاش 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 ہائے پیاس ہائے پیاس ہائے پیاس انہا خیمیاں دے ویچ ٹوران آلے بالا دی نظر پہیے جو اوٹیبے دی گیر دے نال دوے پھر آکھا لے اوڈ اگلہ جملہ سمجھے سو جنہاں کہیں ریگستانی علاقے نکے نکے کسی پرندے دے بچے داؤڑ دے نیٹھے ہونے خیمیاں چو نکلن پیرنٹھوں یا نالینہ گرم ریت داؤڑ دے ہوئے جدہ دوماں براوہ دے سامنے آکھا لے مکانی بندے پیرنالاوی ہے جدہ انہاں بچے دی مکانایینہ دعا براوہ دے کول اس سے لے دے بچے آکھ کیتا ہے تواف دے نال آواز گو جی العتاش 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 اس سے لے مظلوم کرملا فرمایا عباس یہ بنیڑاوی ہے فتلب لہا اولائی الاتفال مام واتفان انہاں بالا واسطے پانی دے انہاں بالا واسطے پانی لے اللہ اللہ ہم خوش خیمیں آجائے ساری زاکری ہے کہے مشکچائی کہے پوائی کینے غازی بیٹھا ساری آپنی افرسودہ گلہ لے اس خیمیں دے گیا کھلین جتے سکی مشکہ دام بار میاں دونہ اے موں وڈا مسائبہ امول بنیم دے پتر واسطے جڑا ہمیشہ بھریوں یا مشکہ ویتا آج غازی واسطے خالی مشکہ ویکنا دے تھوڑا جا مسائبنا مشک چاہ کے کن دیتے پائیے بی بی اندھا سلام کیتے جدہ ٹرن لگے نا آگا لککا لکھ دے کہ ٹر دے غازی دے گون علی دیدھی آئی عباس عباس کی دیکھ بی بی پانی لیڑ گا مل نا آگا جو لکھ بیٹھی آم پردادار ایڈی آم جو سیلوی 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 چادر پائیوں میکھی میرے پاس سیلوی چادر پائیوں باتہ نہیں غازی کیوں یا میرے دوش تو چادر دھلی دوش من کے مادر کندے مستورات نہیں میوے دیا میرے دوش تو چادر دھلی فکب بلا ابھی کتفی میرے دوش تو چادر دھرنی آئی یا میرے پیو میرے کندے دھو سکتا میرے دوش تو چادر دھرن فکب بلا ابھی کتفی میرے پیو میرے کندے دا بوسا لیا دیوی آدیا فکم تو آن ہو جرے ابھی لازی میں بابے دی چھولی چوٹ کھڑی بابا میں پیو مانو دیا دا سیر چمدائی ڈٹھائی بابا مانو دیوی آدیا بابا مانو دیوی آدیا بوسا لیوی آدیا لیکن میں کہیں پیو نو آج تائیں کہیں کندے دا چھولتا بابا مانو دیوی آدیا دا چھولتا جنگ جنگ جنگام کرنے چیز there سینب چھولتا سینب خندگر ہے چیز چھولتا چیز میگا ٹ hass حضرت فرمین ربہ کونہ سانویل بدھانے جیوے ہیوان بنیدن سانویل بدھانے جیوے ہیوان بنیدن ہم نے امیلی ذمہ داری رات پہ آتا اوہ رسی جیڑی میری گرد دینے چاہی اوہ رسی جنابی بات تو ساگے ہوئے ساڑھا گھر براوان آل بھردہ گیا میں سوچے نہیں آپ بھلے ہیو جیوے ہی بھینڈ ہوئے ہیو جیوے ہی بھینڈ ہیو جیوے ہی بھراوان بھلے انہا بھراوان دی بھینڈ نو کہیں دی چورا دی خادی جیڑے لے دی کندے تے مشک رکھا پورے موڑی لے پینک ہوگیا بسیت پر چاہتا اس کندے دی رجرسی بھی بچیں بھائی جیوے بھردہ سپی کر بارام کر کے بیٹھا ایک مینڈ کر رہا میں پر دیواز سائیں جاگ دے بیٹھیں اینال کا بلاو بھرا ملے جدا ہوئے غازی گھوڑا ٹھوڑے میر بھانی بھائی گھوڑا ٹھوڑ پہ کندے فراد کیوں حکومہ بچے آواز سے پاہ نہیں لوہتا جتنے تائیں بھراد نظران دارے آئے میرے مولا بھراد کنارے فراد آئے عباس باوی سو مناؤں دا پہرہ تالیب مزاجہ سائے بے منجد نے لفظ ید دمانا لکھی ہے دیکھ لے نجڑے تالیب بیٹھوں منجد اٹھا لے آئے سائے بے منجد نے ید دمانا لکھی ہے بینال عنا ملے اینال قطب بس اے جملہ زینچ رکھنے دمائیں دو جملہ اٹھنے باوی سو مناؤں دا پہرہ کنارہ ساکی تے گھوڑا لکھتا ہے گازی دا دریائچ دریائیں مجھ گھوڑ لے نے سوکیوں دے چڑاوڑے بڑے آوکیوں دے مسکی دا بھرے مسکی دا بھر کے آدھینے کدھت رکھی ہے پانی دا چلو دا پانی بھرے ایک چلو پانی دا بھر کے بلند کی تے دریائیں موڈ مار دے نہیں پیتا باز پانی ککر سمالے جڑا ہونتا ہینے رنہ ککر سمالے جڑا ہونتا ہینے رنہ ہونت کے آجائے موڑے بھی دسا میرا گھوڑا بھی دسا ہے گھوڑے دیا ریسا دھیلیاں کی دیا برمائے رچ کے پیلے تو کھتا دھ پیاسے گھوڑے سرچایا ہے زمانے ہاں نالا کیا ہے کی نے پینا تو ساگے نہیں پیتا میں نہیں پیتا گھوڑے دیگر دے تھپکی ماری ہے گھوڑا تو کھلہ تسائے میرا ایموں پیاسے اوہ ایک میری اپیڑے تسین اوہ ایک لکھے لکھے بچے جام چاہی کھلے نہ جمار گھوڑا باہر کھڑے ہیں پھوٹے دیا لڑائی شروع ہوئی ہے کھجیاں لے پاسیوں گھا جی گھوڑا بہتایا ہے ہب کیاں دے مرے در گھوڑے دیگر دیں تے دکھائے ٹور پہے دکھائے ٹور پہے میرا پہنڈی خیمیاں تے ہی پہنچا ایک زالم کھجیاں چلکا بلتا جے بار کی تے سچا باغو کلام ہوئے جوان کھپے کندھے تے مساک رکھیے کھپا باغو کلام ہوئے تندہ میں مدارو اتنا علمشکی لاچائے گھوڑا دی کوچ دیویچ رکھیے اوٹے گا دی سیزا چے رکھیے اے ڈی لائیے فرمائے گھوڑا درہ دکھے کلام چاہ ڈی لکھے لکھے ڈی لکھے ڈی لکھے چالاز گلند ہوئیے ڈی لکھے دار جو سیدہ نے گھر ہے کہ کھوٹ پھاڑی گیا چارہ ہزار کی رنگا یا گم دھیے چارہ ہزار کمڑ گڑ کیے تو سننے ہی کے مشاکش دیر لگے ماد سے ناونا کوئی بیٹ کے تک کہنے مارے کئی تیر غازی دی کند اچھ کئی تیر غازی دی پہلو اچھ کئی تیر غازی دی زخمی بازو اچھ نئی پر ماہ کیتی جوان کھوڑا دوڑائی رائے ایک دیر لگا جوڑا غازی دی مشاکش لگے مشاکش لگنا جوان سینہ چالے ادھا کھوڑا ہوڑا نہ لگا ماد سے ناونا کوئی بیٹ کے تک کہنے ماد سے ناونا کوئی بیٹ کے تک کہنے